بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آئیوٹی فیملی جی کیسے ہیں آپ سب امیدیں سب ٹھک تھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے فرنس آج کی ویڈیو میں کچھ چھوٹی چھوٹی ٹپس اینڈ ٹرکس شیئر کروں گی نیو سلائی سیکھنے والوں کے لیے آج کی ویڈیو بہت زیادہ ہیلپفل رہے گی ویڈیو اگر تھوڑی سی بھی اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلی ٹرک جو میں شیئر کر رہی ہوں وہ یہ ہے کہ کم کپڑے میں اُرے پٹی کٹنگ کر کے اسے جوڑ کے ہم کس طرح سے ایک لمبی پٹی تیار کر کے اسے ہم باریک دوری بنا سکتے ہیں تو یہاں پہ یہ دیکھئے اُرے پٹی میں نے اس طرح سے کٹنگ کر لی ہے اُرے پٹی کٹنگ کرنے کا طریقہ میں پہلے بتا چکی ہوں کس طرح سے ہم نے اُرے پٹی کٹنگ کرنی ہے اب اس پٹی کو ہم اس طرح سے بلکل سیدھا کٹ کر لیں گے جو نوک ہے اسے ہم ختم کر دیں گے اس کے بعد اس پٹی کو ہم کھول دیں گے اس طرح سے اور اس میں ہم نے جوڑ کس طرح سے لگانا ہے یہ دیکھیں ایک پٹی کو آپ نے اس طرح سے رکھنا ہے اور ایک پٹی کو آپ نے اس طرح سے رکھنا ہے اب ان دونوں پٹیوں کے درمیان میں ہم نے جوڑ لگانا ہے جوڑ لگانے کے لیے آپ نے اس کونے سے اس کونے تک پہلے ایک لائن ڈرو کرنی ہے اس طرح سے ترچی یہ دیکھیں ایک کونے سے دوسرے کونے تک اور اس لائن کے اوپر ہم سلائی لگا کے ان پٹیوں کو اٹیچ کریں گے تو ابھی میں سلائی لگا کے دکھاتی ہوں تو آپ کے پاس چھوٹی چھوٹی یہ پٹیاں ہیں تو آپ نے اسی طرح سے جوڑتے جانا ہے ان پٹیوں کو اور اس سے آپ نے ایک لمبی پٹی تیار کر لینی ہے یہ دیکھیں یہاں سے اس طرح سے اور سلائی کو میں پکا کر لوں گی تو یہ دیکھئے یہاں پہ میں نے سلائی لگا لی ہے اب یہ جو ایکسٹرا کپڑا ہے اس کی ہم کٹنگ کر دیں گے تھوڑا تھوڑا سا کپڑا چھوڑتے ہوئے باقی ایکسٹرا کپڑے کی ہم کٹنگ کر دیں گے اس کے بعد آپ نے اس طرح سے اس پٹی کو کھول دینا ہے اب آپ نے جوڑ والی سلائی کو اچھی طرح سے دبا لینا ہے بٹھا لینا ہے آپ چاہیں تو اس پہ آئرن بھی کر سکتے ہیں اور دیکھئے یہاں پہ کتنی خوبصورتی کے ساتھ یہ جوڑ لگ گیا ہے دوسری ٹرک جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر اس طرح کی دوری ہے تو اس دوری کے ساتھ آپ بلکل باریک دوری کو کس طرح سے پلٹا سکتے ہیں بہت ہی آسانی کے ساتھ اگر یہ دوری آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے سلائی والا دھاگہ لینا ہے آپ نے اور جتنا بھی آپ کو لمبا دھاگہ لینا ہے آپ اتنا دھاگہ لمبا لے سکتے ہیں اور چار سے پانچ بل آپ نے اس دھاگے کے اس طرح سے گھومانے ہیں اور اس دھاگے کو اس طرح سے آپ نے گرا لگا لینی ہے پہلے اب یہاں سے بھی میں دھاگے کو کٹ کر دوں گی یہ چار سے پانچ بار میں نے اس دھاگے کو لپیٹ کے ایک دوری سی تیار کر لی ہے اب آپ نے جس بھی دوری کو پلٹانا ہے اس کپڑے پر آپ نے بلکل درمیان میں اس دھاگے کو اس طرح سے رکھنا ہے اور اس پر آپ نے سلائے لگا کے اس دھاگے کو کپڑے کے ساتھ پکا کر دینا ہے اس طریقے سے اگر آپ دوری پلٹائیں گے تو بلکل آرام سے دوری پلٹ جائے گی بیچ میں دھاگہ نہیں ٹوٹے گا اب اس طرح سے آپ نے کپڑے کو فولڈ کرنا ہے درمیان سے اور یہاں پر بھی ہم نے سلائے لگانی ہے سلائے کو میں یہاں پر پکا کر لوں گی اب آپ کو جتنی بھی باریک دوری بنانی ہے اتنی ہی آپ نے اس کپڑے کے سائٹ پر سلائے لگانی ہے تو یہ دیکھئے دھاگے کو میں نے بلکل درمیان میں رکھ لیا ہے کہ دھاگے پر سلائے نہ آئے اور بلکل کپڑے کے ساتھ ساتھ جتنی بھی مجھے دوری باریک یا موٹی بنانی ہے اتنا ہی کپڑا میں اندر کی طرف لیتے ہوئے یہ دیکھیں دھاگے کو آپ نے اس طرح سے بلکل کپڑے کے ساتھ رکھنا ہے بلکل درمیان میں اور اس طرح سے آپ نے سلائی لگاتے جانا ہے تو یہاں پہ سلائی کمپلیٹ ہو گئی ہے اب آپ نے تھوڑے تھوڑے کپڑے کی کٹنگ کر دینی ہے بلکل برابر آپ نے کٹنگ کرنی ہے اور اس کے بعد آپ نے اس دوری کو پلٹانا ہے یہاں سے بھی ہم کپڑا اس طرح سے کٹ کریں گے کہ دوری بلکل آرام سے پلٹ جائے اب آپ نے اس طرح سے دھاگے کو کھینچنا ہے اوپر سے ہم یہاں سے تھوڑا سا اور کٹ کریں گے اب آپ نے اس طرح سے کپڑے کو اندر کی طرف کرنا ہے اور اس طرح سے آپ نے دھاگے کو کھینچ دی جانا ہے تو یہ بلکل آرام سے جتنی بھی آپ باریک دوری بنانا چاہتے ہیں اس دوری کو آپ اس طرح سے پلٹا سکتے ہیں بہت ہی آسان طریقہ ہے درمیان میں بلکل بھی دھاگہ نہیں ٹوٹے گا اور جتنی بھی لمبی آپ دوری بنانا چاہتے ہیں پلٹانا چاہتے ہیں بلکل آرام سے پلٹ جائے گی اس طریقے سے تو یہ دیکھئے یہاں پر دوری پلٹ گئی ہے تیسری ٹریک یہ ہے کہ بکرم پر جب ہم گلے کا ڈیزائن بناتے ہیں مارکنگ تو بلکل ٹھیک ہوتی ہے لیکن جب بکرم کی ہم کٹنگ کرتے ہیں تو وہ گلہ کہیں سے ٹیڑا ہو جاتا ہے کہیں سے کم ہو جاتا ہے کہیں سے زیادہ ہو جاتا ہے بکرم جو ہے وہ آگے پیچھے ہو جاتا ہے تو اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے بکرم پر آپ نے پہلے اس طرح سے پنس لگا لینی ہے تو جب آپ بکرم کی کٹنگ کریں گے تو پنس کی وجہ سے بکرم بلکل بھی ہلے گا نہیں اور آپ نے جیسی مارکنگ کی ہوگی جو بھی نیک ڈیزائن آپ نے بنایا ہوگا وہ بلکل پرفیکٹ کٹنگ ہوگا ٹھیک ہے اس طرح سے آپ نے پہلے پنس لگا لینی ہے بکرم پر اب دیکھئے یہ بکرم بلکل بھی آگے پیچھے نہیں ہوگا اس طرح سے آپ نے جتنی بھی مارکنگ کی ہے اس پر آپ نے ایکسٹرا بکرم کی کٹنگ کر دینی ہے تو یہ بلکل پرفیکٹ آپ کا گلہ بنے گا اکثر ایسا ہوتا ہے ہم مارکنگ تو بلکل ٹھیک کرتے ہیں لیکن جب بکرم کی کٹنگ کرتے ہیں تو بکرم جو ہے آگے پیچھے ہونے کی وجہ سے گلے کی شیپ جو ہے وہ بلکل خراب ہو جاتی ہے تو یہ بہت ہی آسان ٹریک ہے ضروری سے ٹرائے کیجئے گا اب ایک کوٹ ٹریک میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں پلیٹ سے ایک بہت ہی خوبصورت گلہ بنانے کا طریقہ بتا رہی ہوں تو اوپر کی طرف بکرم پر ہم ہافنگ سے کم مارجن چھوڑتے ہوئے ایک لائن ڈرو کریں گے بکرم کی بند سائیڈ سے میں مارکنگ سٹارٹ کر رہی ہوں گلے کی چڑھائی کا نشان لگایا ہے تین انچ پہ گلے کی گہرائی جتنی بھی آپ رکھنا چاہتے ہیں میں یہاں پہ سات انچ رکھ رہی ہوں اور جتنا نشان گلے کی چڑھائی کا ہم نے اوپر لگایا ہے اتنا ہی یہاں پہ سات انچ پہ بھی لگائیں گے اب ان سبھی نشانوں کو سکیل کی مدد سے سیدھا کر دوں گی اور ایک باکس بنا لوں گی اور اس باکس میں ہم گلے کی شیپ ڈرو کریں گے نیچے کی طرف سے آپ تین سے ڈھائی انچ تک یہ نشان لگا سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں میرے پاس یہ پلیٹ ہے اس پلیٹ کو آپ نے اس طرح سے رکھنا ہے ڈھائی انچ یا تین انچ پہ جو آپ نے نشان لگایا ہے اس نشان پہ اس پلیٹ کو رکھتے ہوئے گلے کی گہرائی کے نشان تک پلیٹ کو آپ نے اس طرح سے رکھنا ہے اور یہاں پہ اس طرح سے آپ نے نشان لگا دیں گے میں اس نشان کو تھوڑا گہرا کر کے آپ کو دکھاتی ہوں اب بکرم کے باہر کی طرف ایک ایک انچ پہ ہم نشان لگائیں گے اور اس کے بعد ان سبھی نشانوں کو ہم ملا دیں گے تو یہاں پہ یہ بہت ہی خوبصورت گلے کا ڈیزائن بن کے تیار ہوگا یہ دیکھئے اس طرح سے ان سبھی نشانوں کو میں ملا دوں گی اب جتنی بھی ہم نے مارکنگ کی ہے اس پر ہم بکرم کی کٹنگ کر دیں گے دیکھئے یہاں پہ بھی میں نے اس طرح سے بکرم پر پنز لگا لی ہیں تو یہ بالکل پرفیکٹ کٹنگ ہوگی اندر کی طرح سے بھی ہم بکرم کی کٹنگ کر دیں گے تو یہ بہت ہی خوبصورت سا گلے کا ڈیزائن بن کے تیار ہوگا ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں تو آپ بھی اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا تو یہ دیکھئے یہاں پہ بہت ہی خوبصورت سا گلے کا ڈیزائن بن کے تیار ہو گیا ہے تو کیسی لگی آج کی ویڈیو کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا ویڈیو کا تھوڑی سی بھی اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ